لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس سے پہلے ایک ذرا بیک گراؤنڈ دے دوں اسلام سے قبل جتنی بھی تہذیبیں آئی ہیں اور اسلام کے بعد جتنی بھی تہذیبیں آئی ہیں ان میں آقا اور غلام آزاد اور غلام آدمی کو ایک سے حقوق حاصل نہیں ہے مثال کے طور پہ اگر آپ رومنس کو اٹھا کے دیکھیں اور ان کے بارے میں پڑھیں تو وہ غلاموں سے جس طرح کا سلوک کرتے تھے اور غلاموں کے مقابلے میں اپنے آپ کو جو امتیاز دیتے تھے وہ بہت واضح طور پہ نظر آتا ہے اسی طرح اگر آپ رومیوں سے منسلک جو عرب تھے اس زمانے کے ان کا تھوٹ پروسیس بھی وہی تھا اچھا اگر آپ جزیرہ عرب میں اندر آ جائے تو بھی تھوٹ پروسیس یہی تھا آپ آج کے زمانے میں چلے جائیں امریکہ وغیرہ کے ممالک میں جو کالے لوگ ہیں جو پہلے غلام تھے اب آزاد ہو گئے ہیں اس کے باوجود انہیں روز مرہ زندگی میں حالانکہ آزادی ملے سو دیڑ سو سال سے زیادہ ہو گئے ہیں غلامی کی زنجیریں توڑے ہوئے دیڑ سو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے لیکن آج بھی ان کو وقتاں پا وقتاں ایسے لوگ ٹکراتے ہیں جو ان کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ تم تو غلاموں کی اولاد ہو تم ہمارے برابر کیسے آ گئے تو یہ ایک ایسا عمل تھا جو ہر زمانے میں رہا حضرت علی کررم اللہ وجہو کے زمانے میں بھی ایسے عرب موجود تھے جو اپنے میں اور غلاموں میں اور باندیوں میں فرق کرتے تھے کہ ہمارا اور ان کا جو سلوک ہے وہ ایک سا نہیں ہو سکتا اب اس بات کو ذہن میں رکھیں پھر یہ روایت جو آپ کے سامنے امام بحقیس کو لاتے ہیں اس یہ سمجھ میں آئے گی جلد نمبر چھے صفحہ نمبر 348 اور 349 پر یہ لاتے ہیں تو امام بحقیس کو روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کررم اللہ وجہو کی خدمت میں ایک عربی عورت آئی اور اس کی باندی بھی آئی آئی عرب عورت اور اس کی باندی آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے جتنا غلہ اس عورت کو دیا اتنا ہی غلہ اس کی باندی کو بھی دیا تو باندی تو اپنا حصہ لے کر خوشی خوشی واپس لوٹ گئی لیکن وہ عربی عورت واپس نہ لوٹی اس نے تعجب کرتے ہوئے کہا کہ یا امیر المؤمنین آپ نے مجھے اتنا ہی دیا جتنا اس باندی کو دیا جبکہ میں ایک عربی عورت ہوں اور وہ ایک باندی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جواب دیا کہ میں نے اللہ کی کتاب میں غور کیا تو مجھے اس میں اولاد اسماعیل کی اولاد اسحاق پر کوئی فضیلت نظر نہیں آئی اس لیے میں نے کسی کو ترجیح نہیں دی اور برابری کا سلوک کیا تو اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو مقصد یہ ہے کہ اب عرب جو ہیں وہ اپنے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد گردان دے اور جو غیر عرب ہیں وہ کسی کی اولاد بھی ہو سکتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں نے اولاد اسحاق کا اور اولاد اسماعیل کا اپنے جملے میں چناؤ جو کیا وہ یہ کہ عربوں میں سب سے افضل کون ہیں اولاد اسماعیل اور غیر عربوں میں جو ان کے اطراف اور اقناف بستے تھے میں حالت شرف کی وجہ سے بات کر رہا ہوں تقوی کی بنا پر بات نہیں کر رہا ہے تو اولاد اسحاق یعنی کہ بنی اسرائیل جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم بڑے شرف والے ہیں تو میں نے کہا کہ جب اللہ تعالی نے ان دونوں میں ان کے تمام شرفوں کے باوجود کوئی امتیازی سلوک نہیں روا رکھا کسی کو کوئی فضیلت اس بنا پر نہیں دی کہ تمہارا خون افضل ہے یا تمہارا خاندان افضل ہے تو یہ تو ایک ایسی ضرورت ہے جو سب کی سانجی ہے کھانا سب کو کھانا ہے مال سب کو درکار ہے نماز سب پہ فرض ہے اب آقا نماز پڑے تو زیادہ ثواب تھوڑی ملتا ہے غلام کی بنسبت ثواب تو سانجائے عورت اگر گناہ کرے گی اور مرد گناہ کرے گا تو کیا عورت کو کم گناہ ملے گا نہیں برابر ہے اچھا آقا اور غلام ان دونوں میں گناہوں کا دسٹریبیوشن سیم ہے ثواب کا دسٹریبیوشن سیم ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو تقویے کو بنیاد رکھا ہے نہ کہ تم جھوٹی شانوں کے اوپر اپنے آپ کو امتیاز کرتے رہو اور تمہارے پاس دھیلے کا ایک عمل نہ ہو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ تم عمل تو کوئی نہ کرو اور سارا کے سارا جو ہے وہ نسبت کے اوپر ڈال دو نسبت تو تب کام آئے گی جب تمہارے پلے میں کچھ ہوگا بھی تو اسی لیے ان چیزوں کو ہمیشہ خیال میں رکھنا چاہیے کہ جی میں تو فلا ہوں یہ جو تم فلا ہو وہ بنانے والی ذات تو اللہ کی ہے فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے اب اس کو یوں دیکھیں کہ حضرت علی کرماللہ وجہ کے زمانے میں خوارج نکلے جن کو بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑا تو خوارج جو نکلے ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا انہوں نے کہا جی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فیصلہ حق پہ نہیں کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی جماعت پر حکم بنا دیے جائیں اور حکم ہمارے لئے فیصلہ کریں ہم تو نہیں مانتے ان حکموں کو کیونکہ ان الحکم اللہ للہ یہ حکم تو صرف اللہ کا ہوتا ہے وہ اس آیت کو سمجھے نہیں حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو جب حضرت علی نے بھیجا تو وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی نہ مانے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی مجلس میں جعدہ بن حبیرہ یہ بڑی توازو اور وقار قوال آدمی تھے انہوں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین اگر آپ کے پاس دو ایسے آدمی پیش کیے جائیں کہ ان میں سے ایک تو ایسا ہو جو آپ کو اپنی جان اپنے مال اور اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر محبوب ہو اور دوسرا ایسا آدمی ہو کہ اس شخص کو آپ سے اتنی نفرت ہو کہ اگر اس کو موقع ملے تو آپ کو ماد اللہ زباہ کر دے تو اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اگر یہ دونوں آدمی آ جائیں ایک وہ جس سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں اور ایک وہ جو آپ سے شدید نفرت کرتا ہے تو کیا آپ اس شخص کے خلاف فیصلہ کریں گے جو آپ سے محبت رکھتا ہے اور جو نفرت رکھتا ہے اس کے حق میں فیصلہ سنائیں گے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ اگر ایسا ہوا اگر ایسا ہوا تو میں کروں گا کہ اگر جو حق پر ہوگا اس کے حق میں فیصلہ کروں گا لیکن ساتھ یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ فیصلہ تو صرف اللہ کے لئے ہے اللہ اکبر ہم اپنی ذات کے لئے فیصلے نہیں کرتے فیصلے ہم اللہ کے لئے کرتے ہیں تو یہ خوارج کو بھی ایک میسج تھا کہ اللہ کے بندوں تم جو قرآن کو اپنی مرضی سے پڑھتے ہو ان الحکم اللہ اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں اور اس کو مولا علی نے کہا ہم بھی مانتے ہیں اور ہم نے بھی اللہ ہی کو سب سے آگے اور مقدم رکھا ہے اور اللہ ہی کی ذات کو اور اللہ ہی کے بنائے ہوئے قوانین کو اور فیصلوں کو ہم نے سامنے رکھا ہے اب تم اپنے بغض اور اناد اور اپنے آنکھوں پہ بندی پٹی کی وجہ سے اگر ان کو نہیں دیکھ پاتے تو اس میں ہم کیا کریں تو حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے کتنی خوبصورت بات کرتا کہ فیصلہ اللہ کے لئے ہوتا ہے تم اپنی ذات میں کسی کو محبوب رکھو یا نہ رکھو فیصلہ تم اپنی ذات کو رکھ کے نہیں کرتے بلکہ حق کو رکھ کے کرتے ہو اس واقعے کو الکنز میں جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر 373 پر روایت کیا گیا ہے سانساً موسیقی